موسیقی eight guys welcome back to the channel شرواز دکھاتے ہیں my morning to night routine Mait mexican EPA break fast to lunch routine آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو کافی مزہ آنے والا ہے میں نے یہ آپ پر لگا لے گیا ہے فٹا فٹ سے lip balm اور میں آ اگئی ہوں اپنے گارڈن ایریا میں دیکھنے کے لئے کہ کیا کیا لگا ہے صحیح سے رات میں جو جیسا چھوڑا تھا ویسا صبح ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں سب کچھ ویسا کی ویسا ہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو اپنا پلانٹ دکھا رہی تھی یہ جو منی پلانٹ ہے اس کو میں ایک دم راؤنڈ راؤنڈ بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں پرپل ہٹ میں ایک بہت سندس فول کھلا ہوا ہے اس کا فول بھی پپلی کلر کا ہوتا ہے اور بہت پیارا رکھتا ہے دیکھنے میں تو یہاں پہ میں اپنے گارڈن کا معاینہ کر رہی تھی اور تب ہی میری نظر میری تلزی پہ گئی جو کی ہائٹ میں مجھ سے بھی بڑی ہو گئی ہے مطلب اونچائی کافی بڑ گئی ہے لیکن رات میں بارش آنے کی وجہ سے یہ جو ڈالی ہے یہ نیچے آ گئی ہے دیکھیں تھوڑا برا لگا پھر میں نے سبھی پیڑ پودھوں کو دیکھا پھر اس کے بعد میری نظر جاتی ہے میرے موسٹ ایمپورٹنٹ آم کے پیڑ پہ جو کی مجھ سے بھی بڑا ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں سبھی پودھوں کو آکار پرکار دے رہی ہوں تو جس وجہ سے میں نے یہاں پہ اس طرح سے کشنا کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے بہت سارے پلانٹس لگے ہوئے ہیں آپ میرے شارٹس بیریو میں دیکھتے ہوں گے اب یہاں پہ جب نظر گئی تو بہت خوشی ہوئی کہ واو یار فلاہ کھلا ہے لیکن جب دیکھا تو بہت چھوٹا سا کھلا ہے یہ بہت بڑا کھلتا ہے یہاں پہ دیکھا میں نے میں نے یہاں پہ دیکھا کیا اور یہاں پہ تو فنگی سائٹس وغیرہ لگ چکی ہے اس میں تو اب کیا کیا جائے تو یار صبح صبح نہ دماغ کھرا ہو گیا دیکھ کر کے تو میں سجھے چلو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں دھوپ نکلتی ہے تو اس کو پہلے دھوپ میں رکھا جائے گا اور اس کی مٹی میں خال وغیرہ مکس کیا جائے گا لیکن اس سے کام نہیں چلنے والا ہے تو میں اس کی ساری پتیاں وغیرہ چیک کر رہی تھی کہ اس کی پتیوں کی کیا حال جہل ہے یہ پتہ برن نہیں رہا ہے میں نے اوپا سے کٹنگ بھی کر دی تھی تو میں نے اسے دھوپ میں رکھا اور دھوپ میں رکھنے کے بعد میں میں سجھے چلو جب تک میں دوسری چیزیں دیکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ پودا دیکھیں کتنا پیارا سا ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد میں یہ جو تلسی جی ہیں ان کی ہم کٹنگ کر رہے تھے اس طرح سے یہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ کٹنگ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تلسی جی ہیں وہ گھنیاں ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں ان کی جو منجری ہے وہ نکال لیتے ہیں پھر اس کے حد میں اندر آئی تو میں نے سوچے کہ چلو اس کی کرتے ہیں دوائی تو اس کی دوائی کے لیے بہت ایزی ٹرک ہے آپ کو بھی جان کے کافی خوش ہی ہوگی اس ٹرک میں آپ کو زیادہ کچھ پیسے سے کھرچ نہیں کرنے ہوتے ہیں یہ بہت ایزیلی نکل جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ شیمپو ہے بیئر کا شیمپو میں نے بیئر کا ہی شیمپو رکھا ہوا کیونکہ کہتے ہی کبھی لائیٹ بیٹا اور مائل شیمپو ہے ایسا بولتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے لیا ہے یہ اور میں لوں گی پانی اور اس میں میں نے ڈالا ہوا ہے ایک چمچ نیم آئل تو اگر نیم آئل ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نیم کی پتیوں کو وائل کر کے اس کا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں میں کئی بھار اس کا پانی اس طرح سے یوز کرتی ہوں تو بس میں نے یہاں پہ اس طرح سے رکھ لیا ہے سپری بوٹل میں اور اب میں فٹا فٹ سے اس میں سپری کر دوں گی سپری بہت فورس فلی کرنی ہے جس سے کی جو اس میں لگے ہوئے نا کی تاڑو لگے ہوئے ہیں فنگس لگی ہوئی ہے یہ سب نکل جائے تو میں نے پورے پودھے پیس کا سپری کر دیا اب ایک دن میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی پورا اور پھر اس کے بعد میں میں اس کو ایک اچھے پانی سے مطلب ساف پانی سے ساپ پانی سے واش کر دوں گی بتاو کیسے لگا آئیڈیا آپ کو تو صبح صبح یہ حالہ تھا اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹینچن ہو ہی جاتا ہے مجھے اگر پیڑ پودھوں میں کوئی دکت ہوتی ہے تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں میرا یہ آئیڈیا کیسا لگا فڑا فڑا سے یار کمنٹ ضرور کرنا لائک ضرور کرنا اب چلتے ہیں ہم آگے تو آگے میں نے بہت سارے کام کیے ہیں اور وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا کیے میں نے بتا اس پارٹ میں دھنیا بھی لگا کے رکھا ہوا تھا میں نے سوچے چلو میں اس میں دھنیا لگا دیتی ہوں تو دھنیا دیکھئے کس طرح سے ہوگا ہوا میں نے اس میں کنڈے والی جو کھات ہوتی نا گو بر کی کھات وہ یوز کریے تو میں اس کو سمپلی دھوپ میں رکھ دیا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد یہ دوسرا پودھا ہے جس کی پتیاں ساری میں نے نکال دی تھی کیونکہ یہ پودھا خراب ہو رہا تھا تو میں نے یہ بھی جاسون کا ہی ہے اور جو یلو کلر کے کا پلانٹ ہوتا ہے اس میں پھر اس کے اندر آگئی میں نے یہاں پہ بنانے لگی تھی کسٹڈ بنایا ہے اور ساتھ میں سویٹ کون چھارٹ بنایا ہے اور پھر میں نے بنایا تھا ساوو دانے تو یہ دیکھیں کیونکہ آج فاسٹ تھا میرے ہزبن کا تو میں سوچے چلیے بناتا ہوں پڑا پچھ سے میں کھاؤں گی کسٹڈ یہ بھی بکھا لیں گے کسٹڈ تو میں نے فروٹس میں بس یہ سمپلی فروٹ کاٹ رہا تھا کیونکہ تین ہی تھے ایک یہ کیوی تھی کیلے تھے بنانا تھا اور آلو بکھا رہا تھا بس پھر اس کے ادھی یہ بن رہا تھا تب تک میں نے سوچے چلیے آپ کو دکھا دیں اور پھر اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے کسٹڈ کیونکہ یہ گرم گرم میں تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہے کسٹڈ اس وقت سے کسٹڈ تھنڈا ہوا تو میں نے یہاں پہ فروٹس اس میں مکس کیے اور اس کے بعد میں میں نے اس میں سیتا واتکا کا جو ملک پاورڈر تھا نا وہ میں نے اس میں مکس کیا اور کافی یمیش سواد آتا ہے میں نے میں مطلب اس کو اکثر ایسے ہی مکس کر کے ہی جب سے یہ آیا ہے میرے پاس میں اس کو اس طرح سے مکس کر کے ہی مطلب پیتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت ٹیسٹی لگتا ہے پھر دوسری دب میں نے یہ بنا لیا تھا یہ دیکھے فڑا فڑا سا سب کی ریسپی میرے دوسری چینل پر ڈلی ہوئی ہے آپ دیکھے گا ضرور پھر شام ہو گئی تھی تو شام کو میں بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ جیشری رام مطلب سانگ وغیرہ سنے جا رہے تھے تو جو آدوان وہ آدوان بول رہا تھا چلو ڈیڈو میں آپ کے ہاتھ پہ دبا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ اس طرح سے دباتا ہے اپنے ڈیڈو کے ہاتھ پہ پھر اس کے بعد ہم نے سوچے چلو کئی گھوم کی آتے ہیں تو پھر ہم لو نکل گئے ایسی تفری کے لیے تھوڑا بہت باہر گھومیں آدوان کا بھائی آگیا تھا مطلب میری نرد کا بیٹا آگیا تھا تو ہم لو نکل گئے بھٹے وغیرہ کھائے ہم نے اور پھر راستے میں ہم نے دیکھی برات اور آدوان کافی ایکسائیٹیڈ تھا اپنے بھائی کے ساتھ وہ اپنے بھائی آلو کے ساتھ میں بہت مستی کرتا اور اسے بہت مزا آتا تو یہاں پہ آگئی تھی برات تو ہم لوگ نے یہاں پہ دیکھا برات اور برات دیکھنے کے بعد میں نے ایوی سے پوچھا اب مجھے بتا آپ نے کبھی کسی اننون کی برات میں ڈانس کیا ہے تو ایوی بھی بولتے پاگل ہو گیا میں نے کہا ہم لوگ نے تو کیا ہے اور سچ میں ہم لوگ جو ہوسٹل میں رہتے تھے تو ہم لوگ نے بہت مستی کیا دوسروں کی برات میں بہت ڈانس کیا پھر یہاں پہ ہم لوگ کچھ لینے کے لیے رکے تھے وہ لیا اور پھر یہاں پہ جو آدون ہیں وہ بتاتے ہوئے کہ اس کو یہ والا دودو چاہیے ہے اور وہ یہ والا دودو کافی پسند کرتے ہیں تو یہ ہے سیتا وارڈکا کے مسالے جو کی بہت اچھے ہیں اور میں اپنی ڈیلی لائف میں یوز کرتی ہوں اور بہت جلدی اس کا میں ریپیو دینے والی ہوں پھر میں سوچے چلو آپ بنا لیتے ہیں ڈینر تو ڈینر میں میں نے بنایا تھا آپ خود دیکھ لیجئے تو یہاں میں میں نے مرچ وغیرہ سب کچھ سارا کچھ مکس کر کے اور میں نے پی سمپاسی بھلا کام کر لیا تھا اور میں پتہ بہت جلدی آپ لوگ ساتھ میں اپنی ایک ہورر سٹوری شیئر کرنے والی ہوں جو کی ریال سٹوری میں پس ہورر سٹوری بہت ساری اور وہ بھی ریال سٹوری شاید ہی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی ایسی ہورر سٹوری ہے تو اگر آپ لوگ ایکسائیٹڈ ہیں ہورر سٹوری سننے کے لیے تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ ہاں آپ لوگ کو سننا تو میں نے یہاں پہ دیکھی کی بنایا تھا اس میں سب کچھ مکس ہے اس میں چھولے ہیں اس میں مٹر ہیں اور چنے ہیں ساتھ میں آلو بھی ہے اور ساتھ میں بنا لیا تھا میں نے دال دال میں نے بہت سمپل بنایا تھا کیونکہ سبجی تھوڑی سی مسالے دار ہوگی تھی اس وجہ سے میں نے اسے صرف چیرے سے فرائے کیا تھا اور بس اس کے لیے کو بن کے تیار ہوگی پھر ساتھ میں میں نے یہاں پہ بنا لیا چاول کیونکہ ہم لوگ ایک تائم چاول کھاتے ہی کھاتے ہیں بینا چاول کے لگتا ہے کہ ہم نے کھانا ہی نہیں کھایا اس وجہ سے ہم ایک تائم چاول کھاتے ہیں بٹ ایسا نہیں ہے کہ چاول کھاتے تو روٹی نہیں کھاتے روٹی بھی چاہیے بٹ ہم کو تھوڑا تھوڑا سا چاول بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے دال چاول روٹی سبجی فائنلی سارا کچھ بنا لیا تھا کیونکہ اے بی کا فاسٹ تھا صبح تو رات میں ہمیں جلدی کھانا کھانا ہوتا ہے مطلب میں جلدی بنا لیتی ہوں کھانا ویسے بھی آج کل ہم نے جلدی کھانا کھانا کی ہیبٹ ڈال رہے ہیں پہلے ہم لوگ کھانا کھاتے ہوئے ساڑھے دس کیارہ بچا تھا ابھی تک تو ہم نے نو بج تک پہنچ یہاں نو بج تک ہم کھانا کھا لیں تو میں یہاں پہ سویٹ کھانا بچا ہوا تھا صبح ہوا ہی تھوڑا سا پہلے کھایا اور ابھی بج رہا تھا ساڑھے ہاتھ بج بج رہا تھا گریب میں سوچھے چلو آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے کہ کیسا بنا ہے پھر یہاں پہ میں نے جو ویڈیو شوٹ کیا تھا یہ ہوگی ہے نیکس ٹی مورنگ تو یہاں پہ میں آئی تو دیکھ رہی یہ سندہ سا فول کھلا ہوئے تھا اور بہت سارے فول کھلیے ہوئے تھے یہ دیکھئے یہ سارے فلاوز کو دیکھ کر کہ من پرسند ہو جاتا ہے آپ میرے شوٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں میں اپنے پلانٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بہت کچھ شیئر کرتی ہوں تو آپ دیکھئے گا اور یہ دیکھئے یہاں پہ میرا جو کل والا پپل آٹ تھا آج بھی کھلا ہوا تھا تو بس کچھ ایسا تھا ہمارا پورا ایک دن اور یہ ہے نیکس دی مونی اور آج نکلی تھی بہت دیز دھوپ اور یہاں پہ پتہ ہے دھوپ بہت ہو رہی ہے پارش ہوتی ہے تو اچھا بلوگ پسند آئے تو فٹ فٹ سے لائک شیئر سبسکرائب کر